بے شمار بھائیوں کا معاملہ یہ ہے وہ دین کی بات سنیں گے اور سن کر کے پھر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اٹھا جیسے آئے تھے بچے باپتے ہیں ورنہ عمریں ہو گئی جمعہ کے بیانہ سنتے سنتے تو کیوں تبدیلی انسانوں کے اندر نہیں آتی انسانوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے مزاج یہ ہونا چاہیے سننے والے کا کہ بیان کرنے والا چاہے جو بھی ہے وہ دین کے بات بیان کر رہا ہے سننے والے کو بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہوتی ہے اس ارادے کے ساتھ سننی ہوتی ہے کہ جو یہ بیان کرے گا مجھے اعمل کرنا ہے مثلا فرض کیجئے مثلا فرض کیجئے سننے والوں میں میں بھی اب بیٹھا ہوا اور بیان کرنے والا یہاں جو بیٹھا ہے اتفاق سے وہ بیرا شاگر تھا اس نے مجھ سے ہی پڑھا کچھ سال پہلے وہ میرے سامنے بیٹھ کر پڑھتا تھا طالب علم تھا مجھ سے پڑھنے والا تھا جیسے ہم اپنی استادوں کے شاگرت ہیں اب یہ نام لیتے ہیں احمد اللہ تعالی ہمارے استاد تھے ہم نے ان سے بادیس پڑھئی ہے تو ٹھیک اسی طرح سے فرض کیجئے میرا شاگرت یہاں بیٹھ کر بیان کرنا ہے اور سننے والوں میں میں بھی بیٹھا ہوا تو میرے ذہن میں اس وقت یہ بات نہیں آنے چاہیے کہ میرا شاگرت مجھے کیا دین سنائے اس وقت میرے ذہن میں آنا چاہیے دین بیان کرنے والا ایک اللہ کا بندہ دین بیان کر رہا ہے اور مجھے توجہ کے ساتھ دیان کے ساتھ فکر بندی کے ساتھ شوق کے ساتھ اس زذوی کے ساتھ سننا ہے جو یہ بیان کرے گا میں نے پہلے سنا ہے آج پھر سنوں گا پھر میں دیکھوں گا میں اس وقت عمل کر رہا ہوں بہت اچھا ہے اور اگر اگر 때문 نہیں کر رہا ہوں آج کے بعد میں ارادہ کرتا ہوں اس ارادی کے ساتھ میں بیٹھا سنوں گا اور اس وقت یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا شاگرم نے اسے دین ویان کرنا ہے